السلام علیکم ویلکم بیک ٹو فیزیو ڈوز بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے تیرپیوٹک ایکسرائز کا ایک چپٹر ہے ریزیسٹنس ایکسرائز والا ریزیسٹن ٹریننگ چپٹر نمبر سیکس اس کا ایک ٹیبل ہے سیکس پوائنٹ تھری جو کہ فیزیولوجیکل اڈیپٹیشن ٹو ریزیسٹنس ایکسرائز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ پاس پیپر کا کوسٹن ہے جو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹن ہے اور ہمیں یاد کرنا ضروری ہوتا ہے تو بہت سارے سٹوڈنٹس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتے اور وہ رٹہ لگاتے ہیں تو میں تھوڑے سا ٹرائے کروں گی کہ آپ کو اچھے لفظوں میں اس کو سمجھا دوں آپ لوگ کو ایزیلی سمجھا جائے گا تو پھر یاد کرنا بھی ایزی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے ہم نے دیکھنی کہاں کہاں پہ ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس پانچ پوائنٹس ہیں باڈی کے پانچ حصے ہیں جہاں پہ چینج جاتا ہے مطلب ہماری فنکشنز کے اندر ہماری سٹرکچرز میں کیا کیا چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے سکیلٹل مسل سٹرکچر دیکھنا ہے اس کے اندر کیا چینج جا رہا ہے نیورل سسٹم یعنی ہماری نیورونز کے اندر نروی سسٹم کے اندر کیا چینجز آتی ہیں میٹابولک سسٹم میں باڈی کمپوزیشن میں اور ہمارے پاس کنیکٹیو ٹیشیو ہے ان کے اندر کیا کیا چینجز آتی ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہی چینجز ہم سٹریند اور انڈیورنس اڈپٹیشنز سٹریند کے اندر دیکھتے ہیں اڈپٹیشنز کیا ہے اور انڈیورنس ٹریننگ کے اندر اڈپٹیشنز کو دیکھتے ہیں اچھا اب ہمارا فرس پوائنٹ تھا سکیلٹل مسل سٹرکچر سکیلٹل مسل کے سٹرکچر کے اندر کیا کیا اڈپٹیشنز رہی ہوتی ہیں تو اگر سٹریندھ ٹریننگ کی بات کریں جب ہم ویٹ لیفننگ یا دمبلز وغیرہ اٹھا کے ٹریننگ کرتے ہیں تو اس کے اندر کیا چینجز آ رہا ہوتا ہے ہائپر ٹروفی سب سے پہلے ہائپر ٹروفی کیا ہوتا ہے ہائپر ٹروفی کے اندر مسل کا سائز انکریز فائبرز کا سائز انکریز ہوتا ہے ایک فائبر ہے مسل کا فائبر ہمیں پتہ ہے ٹائپ ٹائپ اے ہوتی ہے ٹائپ بی فائبرز ہوتے ہیں ٹائپ ون ٹائپ ٹو ہوتے ہیں پھر اس میں فردہ ٹائپ ٹو کی ٹائپ ٹو اے اور ٹائپ ٹو بی ہوتی ہے تو ہائپر ٹروفی مسل کا سائز انکریز ہو رہا ہوتا ہے وہ سپیشل ٹائپ ٹو بی ٹائپ ٹو بی والے جو ہم نے پڑھتے تھے کہ انٹرمیڈیئٹ ہوتے ہیں گھر بڑھتے تھے کہ مسل کا جو سیل سیل کا نمبر ہے وہ بائے بارت ہی ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ سٹیڈیز کہتے ہیں جب ٹریننگ کرتے ہیں ٹریننگ کی وجہ سے کچھ ہاتھ تک کیا ہے مسل جو ہوتے ہیں فائبرز ٹھیک ہے انکریز کبھے جو سیلز ہیئے جو نمبر ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہائپرپل ایجام کیا دیتے ہیں اس کے بعد ری موڈلنگ آف ٹائپ ٹو بی ٹو ٹائپ ٹو اے اب ٹائپ ٹو بی والے انٹرمیڈیئر تھے ٹھیک ہے نہ سلو ایکٹنگ تھے نہ فاسٹ ایکٹنگ تھے تو اب یہ فاسٹ ایکٹنگ میں چلے جاتے ہیں یہ کونٹرکٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ سڈنلی فورس جنریٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈکریز کیپری بیٹ دینسٹی اور کیپری بیٹ کیونکہ مسل کا نمبر انکریز ہو گیا ہے سائز انکریز ہو گیا ہے مسل بہت زیادہ ہوتا ہے کیپریز تو ا دینسٹی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈکریز میٹوکانڈریل دینسٹی اور وولیوم اسی طرح میٹوکانڈریہ بھی مسل کو انرجی مسل اتنے ہو جاتے ہیں ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں کہ انرجی جلدی جلدی کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں اس کا جو میٹوکانڈریل کی دینسٹی اور وولیوم ہے یہ رزیسٹنس ٹریننگ کے اندر کم ہو رہا ہوتا ہے اب اگر دوسری بات کریں ادھر انڈیورنس ٹریننگ کے اندر تو انڈیورنس � اندر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مینیمال اور نو ہائپرٹروفی ہائپرٹروفی کم سے کم ہوتی ہے آپ دیکھتے ہوں گے جو ایروبک ورکاوٹ کرتے ہیں ایروبک ورکاوٹ میں مسل کا کوئی لینا دینا ہونی ہوتا ٹھیک ہے مسل کا سائز انکریز نہیں ہوتا فیڈ ضرور کم ہوتی ہے لین بوڈی میسک کوئی اس سے لنک نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری چیز کیا ہے انکریز کیا ہے اب کیپلری بیڈ کی دینسٹی یہاں پہ انکریز ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ریڈ اور ایروبک ورک زیادہ ہوگا ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یہ ٹائپ ٹو اے والے جو ہوتے ہیں وہ این ایروبک ورک کر رہے ہوتے ہیں ان کو اکسیجن کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ان کو جو این ایروبک ورک کر کے اپنی انرجی جنریٹ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہاں پہ مائٹو کنڈریا کی دینسٹی کم ہو رہی ہے اور یہاں پہ ان کی دینسٹی اور وولیم کیا ہے دونوں انکریز ہو رہے ہوتے ہیں اب نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے نیورل ایڈپٹیشن نیورل سسٹم میں ہی نیورل ایڈپٹیشن اگر دیکھیں تو سٹینٹ ٹریننگ ایڈپٹیشن اگر سٹینٹ ٹریننگ دے رہے ہیں ویٹ پر غیرہ اٹھا رہا ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا موٹر یونٹ ریکروٹمنٹ انکریز نمبر آف موٹر یونٹ فائرنگ اب اس کا کیا مطلب ہے موٹر یونٹ آپ کو سب سے پہلے پتا ہونا چاہیے موٹر یونٹ کیا ہوتا ہے ایک سنگل نیرون جتنے مسل فائبر کو سپلائی کرتا ہے اور اس کو کانٹریکٹ کروات ہے وہ سارے کیا ہوتے ہیں اس کو ہم موٹر یونٹ کہتے ہیں فار ایک سمپل یہ ایک یہاں میں آپ کو بنا کر دکھاتی ہوں یہ ایک نیرون ہے اور اس کے آگے فردر برانچیز ہیں اور یہاں پہ یہ سکیلٹل مسل کے فائبر ہیں تو جتنے فائبر کو یہ سپلائی کرے گا ٹھیک ہے یہ اس کے جتنے فائبر کو کر رہی ہیں تو اٹا ٹائم یہ جو پورا یونٹ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں موٹر یونٹ اب موٹر یونٹ کی نمبر اور موٹر یونٹس فائرنگ کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو یونٹس ہیں ہمارے پاس آہ پاس ان کا نمبر انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت سارے نمبر آ جائیں گے جتنا زیادہ موٹر یونٹس ہوں گے اتنی زیادہ فورس پروڈیوس ہوگی مسل کونٹریکٹ زیادہ کرے گا دوسری چیز ہمارے پاس ہے انکریز ریٹ آف فائرنگ ریٹ آف فائرنگ کا مطلب اب فائرنگ کیا ہوگی جب موٹر یونٹ میں کیا ہے کہ ہمارے پاس ایکشن پٹینشل جنریٹ کرے گا ایک موٹر یونٹ جب ایک سٹیمول آس آتا ہے تو ایک موٹر یونٹ ایکشن پوٹینشل جاگے مسل کو دیتا ہے مسل کونٹریکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ فائرنگ ہوگی بار بار سٹیمولیس یہ سمیشن والا جو میکنیزم میں وہ یوز ہوتا ہے کہ ایک سٹیمولیس آیا ہے اس کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد دیسرا ہے کیونکہ مسل ریپٹیٹیوالی ورک کر رہا ہوتا ہے کونٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے انکریز سنکرونائزیشن موسل کی فائرنگ ہوگی سٹارٹ ہو جاتی ہے مسل فائبر کونٹریکٹ کرنے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس لیے نروس سسٹم کے اندر کوارڈینیشن ہماری مسل امپروو ہوتی ہے جب ہم نروس سٹینٹ ٹریننگ کرتے ہیں اس کے علاوہ انڈیورنس کے اندر دیکھیں تو انڈیورنس کے اندر اس میں سمپل سی بار لکھی ہوئی کوئی چین نہیں آتا یہ ٹیبل میں آپ نے صرف اتنا یاد کرنا اس کی زیادہ ریٹیل میں نہیں جانا اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے میٹابولک سسٹم میٹابولک سسٹم بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میٹابولک سسٹم کے اندر کیا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریزیسنس ٹریننگ ہے چاہے وہ ہمارے پاس سٹینٹ ٹریننگ ہے یا ڈیورنس ٹریننگ ہے دونوں سسٹم کے اندر مسل کو ورک کرنا ہوتا ہے اور مسل کو انرجی چاہیے مسل نے جب ریپٹیٹیو ورک کرنا ہے انکریز ایٹی پی این پی سی سٹوریج بھی فاسفو کریٹینین اور فاسفو کریٹینین این ایروبک سورس ہے انرجی کا ٹھیک ہے تو فاسفو کریٹینین کیونکہ آپ کو پتہ ہے ریزیسنس ٹریننگ کے اندر ہمیں بہت زیادہ سڈنلی انرجی چاہیے ہوتی ہے تو پہلے یہ ایٹی پی اور پی سی مسل کے اندر بہت زیادہ ہو جائیں گے سٹوریج تاک یہ انرجی پروائیڈ کریں میوگلوبین سٹوریج میوگلوبین کا کیا کام ہوتا ہے پروٹین ہوتی موسیل کے اندر جو کیا کرتی ہے اکسیجن کیری کر کے دیتی ہے مائٹو کانڈر اور مائٹو کانڈر این ایٹی پی جنریٹ کرتا ہے تو یہ بھی موسیل کے اندر انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ انکریز کریٹین فاسفو کائنیز انکریز میو کائنیز یہ دونوں انزائنز ہیں ٹھیک ہے یہ انزائنز زیادہ ہوں گے انکریز ہوں گے تو یہ انرجیز زیادہ پروڈیوس کریں گے تو اس وجہ سے ہمارے رزیسٹس ٹریننگ سے یہ دونوں چیزیں چاروں چیزیں انکریز ہو رہی ہیں سیم اسی طرح ہمارے پاس انڈیورنس ٹریننگ کے اندر وہی پوائنٹ ہیں سیم لکھتے ہیں اس میں کوئی چین نہیں ہے بس ایک چیز کا یہاں پہ ڈیفرنس تھا انکریز سٹورڈ ٹرائیگلیس ٹرائیڈ اس میں ٹرائیگلیس ٹرائیڈ اس سچ نہیں انکریز ہوتے لیکن انڈیورنس والے میں انکریز ہوتے ہیں یہ بات یاد رکھ لینے آپ لوگ نے اس کے علاوہ باڈی کمپوزیشن میں اگر دیکھیں باڈی کمپوزیشن کیا ہے کہ باڈی کی فیڈ زیادہ ہے یا مسکیولر میس زیادہ ہے تو ظاہری سی بات ہے جب سٹینٹ ٹریننگ کرتے ہیں تو سٹینٹ ٹریننگ کے اندر فیڈ تو کم ہو ہی رہی ہوتی دونوں میں چاہے آپ ایکسرسائز اب بھی کرو گے تو فیڈ تو ہے وہ بند ہوگی چاہے وہ انڈیورس ٹریننگ یا چاہے سٹینٹ ٹریننگ ہے لیکن کیا ہے اگر مسلز والی کاری ہو سٹینٹ ٹریننگ کر رہے ہو تو لین باڈی میس زیادہ ہوگا اس کا مطلب مسکیولر میس زیادہ ہوگا فیڈ کم ہوگی ٹھیک ہے ڈیگریز پرسینٹیش فیڈ اس میں بھی وہی سیم چیز ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ لوگ لین باڈی میس اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا لیکن باڈی فیڈ کم ہوگی دین کنیکٹیو ٹیشو ہا جاتا ہے کنیکٹیو ٹیشو کیا ہوتے ہیں ہماری باڈی میں جیسے لیکمینٹ ہو گئے بون ہو گئی یا پھر ہمارے پاس ٹینڈن ہو گئی سارے کنیکٹیو ٹیشو ہوں اس کے لاما مسل کے اوپر جو کورنگز ہوتی ہیں انڈومائشیم پیریمائشیم ٹھیک ہے یہ والی کورنگز بھی ہمارے پاس کس کی بنی ہوتی ہیں کنیکٹیو ٹیشو کی تو اس میں ایک ہی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ انکریز ٹینسائل سٹریننھ سب چیزوں کی انکریز ہو جاتے ہیں چاہے وہ ٹینڈن ہے لگامنٹ ہے کوئی بھی کنیکٹیو ٹیشو ہے جو مسل کے اوپر کورنگز ہیں جو بھی ہیں اور بون کی اگر بات کریں تو بون کی بون منرل دینسٹی بھی اپروو ہو جاتے ہیں دونوں میں چاہے وہ انڈورنس ٹریننگ ہے یا سٹریننگ ہے ٹھیک ہے یہ تھا ٹیبل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سمجھ آئی ہوگی ٹھیک ہے اگر کسی کو نہیں بھی سمجھ آئی تو وہ مجھے دوبارہ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں میں اگر سمجھا دوں گی اب رسیس ٹریننگ کے کچھ ہی تھوڑے بہت ٹیپ ہمارے پاس رہ گئے ہیں ٹاپکس اس کے لئے میں میں نے سارے ہمارے پاس کرا دی ہیں تھینکیو سو مچ